السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر جندگی کو ہمیں سب کسیوں کے ساتھ گجارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو کبھی دوخی نہیں رہو گے جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بیچین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے جس کسی کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو خضولہ اور نازائز کاموں سے روکے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے جو تمہاری خاموسی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا لفظوں کو ضائع کرنا ہے تغیر دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو خاموس رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو جب خانہ ساتھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں پوراں قبول ہوتی ہیں تکلیف میں ہمیشہ سبر سے کام لیا کرو کینکہ سونے کو آگ سے آجمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور تم اپنی کی علامت ہے نفت گناہ سے کرو گناہ کرنے والوں سے نہیں ساید تمہاری محبت میں آ کرو گناہ کرنا ہی چھوڑ دے پانچ جوہوں پہ پانچ چیزوں کی حفاظت کرو محفل میں زبان کی بزار میں آنکھ کی نماز میں دل کی دسترخان پر پیٹھ کی اور نگاہ میں حیاء کی اپنے دوست کی ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو خانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے جب کبھی تمہارا دل بھی وضع بھی چین رہنے لگی تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرص پر یاد کر رہا ہے دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وضع کی گف سب خضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا جب لوگ گسی میں ہو تو ان کی بات گوھر سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے کسی کا عیب تلاس کرنے والوں کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازن والا ہے جس انسان کو بسہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ پرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رہتا ہے جھوٹیں کو جھوٹ کی وجہ سے تین مسائب بیس آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناخوس ہوتا ہے لوگ اسے جلیل و خوار سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فریشتے بھی اس سے ناخوس ہوتے ہیں دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہندردی کا دکھاوا کرنا ہے کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا پانون ہے جس درخت کا فل زیادہ نیچھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتی ہیں سب سے بے وقف انسان وہ ہے جو گندی باتوں اور گالی گلوٹ سے خوش ہوتا ہے جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گجارہ ہوا وقت قیامت کے دین نیزاد کا باعث بنے گا اپنے دل میں اتنی نفرتیں نفرت رکھو کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ مبین بستہ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہِ الہی میں قبول ہو چکی ہے تم دنیا میں ہر سخص سے جیت سکتے ہو مگر اس کے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوچ کر ہر جائے جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہیں ختم ہو رہی ہو تو آپ دلیور شریف کی کسرت کر لیں اور پھر ختم ہو جائے گی محبت سخصے کرو لیکن اس سے اور ہی زیادہ کرو جس کے دن میں تمہارے لیے تم سے ہی زیادہ محبت ہے جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے اور جب آپ میں محبت اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں کسی پر بھروسہ کرو تو مکمل بھروسہ کرو یا تو تم کو ایک اچھا دوست ملے گا نہیں تو ایک سبق کوئی تم سے روچ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کرنی مت ہونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یقین جانو کہ اللہ زیادہ دی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہیں جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرض تک پہنچے اور مستضاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا ماندے کسی بے قصور پر مہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری دنا ہے صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے نیک اولاد اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں سامل ہے اس سونچ کے ساتھ زندگی میں آگی برہو کے اللہ نے یقیناً بہترین ہی سونچا ہوگا جب کوئی محبت کرنے والا انسان کن پر گفتہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت ہو چکے ہیں کسی کا دل مت دکھاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی انسان کی جسم کا سب سے خوبصورت کی سادل ہے اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چمرا کسی پان کا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی